بے شک اس کا باپ جو ہے نا وہ تو بہت بڑا ہے تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیں بے شک ہم نے تو آپ کو بڑا نیکوکار پایا ہے آپ بڑے مہمان نواز ہیں تو ہماری ایک چھوٹی خواہش پوری کر دیں آپ کو تو غلام ہی چاہیے نا ہم میں سے کسی ایک بھائی کو رکھ لیں ہمارے اببا جان تو ظاہرہ اببا سے تو محبت کرتے ہی تھے یہ نہیں تھا اببے کی محبت کے خاطر تو انہوں نے اس سارے کے سارا معاملہ کیا تھا انہوں نے کہا اببا جان تو ہمارے اس غم کو برداشت نہیں کر سکیں گے تو آپ اس طرح کریں ہم نے تو اللہ کا وعدہ پورا کیا اپنے باپ کے ساتھ اہد لیا تھا انہوں نے اگر جب تک ہم سب کے سب نہ گھیر لیے جائیں اس وقت تک ہمارا یہ عذر قبول نہیں ہوگا تو آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں تاکہ ہم اپنے والد کو یہ کہہ تو سکیں کہ اببا جان دیکھیں ہم نے اپنے فلان بھائی کو فدی کے طور پر دے دیا ہے اور شاید اس وقت وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح ہمارے دادا نے کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جب معاملہ ہوا تھا تو فدی کے طور پر میندہ ناظر ہوا تھا دیکھیں ہم نے تو اپنے بھائی کو ایک فدی کے طور پر دے دیا ہے آپ کے اس چور بچے کے پیچھے ظاہرہ وہ تو چور ہی سمجھ رہے ہیں انہیں تو حقیقت نہیں بتا وہ تو ظاہر پر فتوہ لگا رہے ہیں بلکل ٹیک لگا رہے ہیں ان کے سامنے ہوا ہے سارا معاملہ تو ان کا ہمارے ابباب بوڑے ہو چکے ہیں مطلب ہم وہ نہیں سائے سکیں گے تو آپ مربانی کریں کتنے نیک آدمی ہیں